اسلام علیکم اور جو ٹپس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس لئے کہ ہم پروگرام کے دوران جیسے فرائیڈے کے دن ہمارے پاس حکیم شاہ نظیر ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سوالات کو ہم جمع کرتے ہیں اور اس سے ہم پھر اس دن کا ٹاپک جو ہے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ساری چیزیں ہمارے ساری شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور ساتھ میں ریسپی کے بارے میں بھی آپ کوئی بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسپی کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس لئے کہ موسم کے حساب سے ریسپیز چینج ہونے لگتی ہیں اب جیسے گرمی سے سردی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو بہت ساری ایسی ریسپیز ہیں جو آپ چاہتے ہوں گے کہ یہ ہم جلد سے جلد آپ لوگوں کے لئے تیار کریں تو انشاءاللہ جلدی کریں اور آپ کا پس ٹائم ہے بہت ساری چیزوں کا سیکھنے کا تو چلیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں گے ریسپی بنتی جائے گی اور آج ہم آپ کے لئے جو بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار ہرہ مسالہ دال جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں بہت سارے دال کی قسمیں ہوتی ہیں بہت سارے دال مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے تو یہ ہرہ مسالہ دال میرا فیبریڈی بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی مزا آئے گا اس کو استعمال کریں گے آپ بنائیں گے آسانی سے بننے والی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ گھوٹا ساگ ساگ کا دور ہے ساگ تو ہمیشہ ہی لینا چاہیے اس لیے کہ صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں فائیور جائے ہم زیادہ تر جو ہے ہم کاربو ہائیڈریٹ لیتے ہیں یعنی کہ روٹی چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم پروڈین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائیور جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے سبزیوں میں ہوتا ہے مختلف قسم کی دالوں کے اندر ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمارے جسم میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو مضبوط اور چاکو چوبند رکھ سکیں اور ایک چیز ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں وہ ہے دہی والی مرچیں وہ بھی چٹپٹی مرچیں ہوتی ہیں اس کو آپ دھوپ میں سکا کر رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے اور اسے آپ استعمال کریں دیکھیں گے آپ کے بہتی مزار دال چاول اور اس کے ساتھ دہی والی مرچیں ساتھ میں آپ استعمال کریں گے بہتی مزا آئے گا آپ کو چلتے ہیں اور انفومیشن کی طرف تو آج کی انفومیشن جو ہے وہ ہے پیاز کے بارے میں یہ ہمارے پاس ہاتھ میں پیاز ہیں اور یہ بے تہاشہ فائدہ من چیز ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے اور بالوں سے لے کر جسم کے تھکاوٹ سے لے کر شگر پیشنٹ سے لے کر ہر طرح کے لوگوں کے لئے یہ بہترین دوائی کا کام کرتی ہے جتنی اس کے اندر تیزی ہے سمجھ لیں اتنا ہی تیز یہ آپ کے جسم میں کام کرتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں جتنی اس میں تیزی ہے جیسے کھاتے ہیں یا اس کو کٹتے ہیں تو آنکھوں پر پسکی جوانا وہ لگتی ہے تو اسی طرح سے اس کے اندر جتنی تیزی ہے اتنا ہی تیزی ہے ہمارے جسم میں کام کرتی ہے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں بالوں کے لئے پیاز کو آپ نے اک لیا کچھ امر کر لیا خوب اچھی طرح سے گرائنڈر میں یا کسی چوپر میں ڈال کر اس کو چوپ کر لیا اس کا پانی نکال لیا ایک بڑی پیاز کا پانی نکال لیں گے تو دو سے تین ٹیبل سپون آپ کے پاس پانی جمع ہو جائے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ایکسٹر ورجن آلیو آئل جو ہے وہ شامل کرنا ہے سردیوں میں جسے ابھی موسم چینج ہو گیا ہے تو گرمیوں میں آپ اس میں جیسے آپ کے پاس تین ٹیبل سپون پانی نکلا ہے تو اس میں آپ نے تین ٹیبل سپون جو ناریل کا تیل ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دیا ان دونوں چیزوں کو ملا لیا اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون شہد ڈالا اور یہ تین چیزیں ملا کر مکس کر کے آپ نے رکھ لیا بالوں کی خشکی ہو بال جھڑے ہو بال جو ہیں وہ روکے سے ہو چکے ہو بہت ساری پرابلمز ہیں بالوں کی اس کے لیے بیسٹ یہ دوائی ہے سمجھ لیں یہ نایاب چیز ایسی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا دوسری چیز یہ کہ جب بھی یہ بالوں پر لگاتے ہیں اکثر لوگ اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ اس میں مہک ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی علاج یہ ہے کہ جو بھی آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اس کا پانی نکال لیں اور شیمپو کے اندر مکس کر کے اس سے آپ اپنے بال دھویں تو انشاءاللہ جو مہک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا فائدہ بھی آپ کو ہو جائے گا دو سے تین گھنٹے تک اسے آپ نے لگے رہنا دینا ہے بالوں کی جڑوں میں بالوں پہ نہیں لگانا بالوں کی جڑوں میں لگانا تاکہ جڑ مضبوط ہوگی تو بال بھی اچھے ہوں گے اور اسے جو ہے آپ نے ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پیروں میں اکثر لوگوں کے بدبو آتی ہے اور بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے وہ بدبو برداشت کرنا ٹھیک ہے جی اور ایسے لوگوں کے لیے بیس یہ ہے کہ تین دن اس کو جو ہے سلائس کیا آپ نے گول گول سلائس کیا موزے کے اندر ڈالائے سے آپ نے اور اس کے اوپر موزہ پہن لیا یہ آپ کے پیر کے سطح پر لگاوہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے موزہ پہن کر سو جانا ہے تین دفعہ آپ نے اگر یہ کیا تین دن کیا تو انشاءاللہ یہ جو مہک آنے والی مسئلہ ہے پیروں سے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا یعنی کہ یہ آدھا ہے اس سے اور آدھا کر کے اگر یہ شگر پیشنٹ ہر کھانے کے ساتھ پورے دن میں ایک دفعہ بھی اگر دوپیر کے کھانے کے ساتھ یا رات کے کھانے کے ساتھ اگر لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ شگر جو انسولین ہے وہ آپ کی جسم میں صحیح بننا شروع ہو جائے گی اور آپ کی دوائیاں آہستے آہستے کم ہونا شروع ہو جائیں گی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے شگر پیشنٹ کے لیے اور ضرور استعمال کرنا چاہیے جن لوگوں کے کڈنی کی پرابلم میں وہ بھی اس کو استعمال کریں کچھی پیاز کو کچھی پیاز زیادہ فائدہ مند ہے بنیزبت پکنے کے بعد کچھی پیاز آپ نے شگر پیشنٹ کے لیے بہترین ہیں اور جن لوگوں کو بلڈ پیشر کے شکایت ان کے لیے بہترین ہیں اور جن لوگوں کو کڈنی کی پرابلم ہے پشاپ کی پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ آپشن ہے اس کے ساتھ اب آ جاتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ وہ بھی چوکا دینے والا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اکثر شگر پیشنٹ ہو یا عام لوگ ہو بہت سارے لوگوں کے پیڑیوں میں پیروں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یا سنپن رہتا ہے سنپن ہونا یا درد ہونا اور بڑا عجیب و غریب قسم کا درد ہوتا ہے جیسے کہ چوٹ والا درد ہوتا ہے اس ٹائپ کا ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ایک پیاس کا آپ نے جوز نکالا چوپر پہ ڈالیں چوپ کریں اس کو نیچوڑیں اس میں سے ایک دو ٹیبل اسپون جتنا بھی نکلے جوز اس میں آپ نے زیتون کا تیل ملانا ہے اور دو ٹیبل اسپون اگر جوز نکلا ہے تو دو ٹیبل اسپون آپ نے ایکسٹر ورجن آلیو آئل جو زیتون کا تیل ہوتا ہے وہ آپ نے مکس کیا مکس کر کے تھوڑا سا گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس سے آپ پیر کی یا کمر کی مالش کروائیں آپ دیکھئے گا کہ وہ جو درد ہے اور لگے رہنے دیں رات میں مالش کروا کر اگر پٹی کروا سکتے ہیں تو پٹی کروا لیں نہیں تو ایسی گرم چیز پہن کر سوئیں جیسے کہ پیجاما ہوتا ہے ٹائٹ والا اس ٹائپ کا پیجاما پہن کر سوئیں تاکہ آپ کے پیر اور کمر جو ہے سیف رہے اس پہ ہوا نہ لگے تو اس ٹائپ سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا کہ کمر کا درد اور پیرو کا درد جو ہے اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی سید زبردست رہے گی یہ بے تاشا فائدہ مند ہے اس کو جب بھی استعمال کریں سیلڈ میں ڈال کے استعمال کریں مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے گا اس کو جتنی کچھی پیاز استعمال کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے اگر آپ کو اس کے حصالات کے اندر اس کا زور لگتا ہے یعنی کہ اس کی مہگ زیادہ آتی ہے تو ہلکا سا واش کر کے بہت زیادہ واش نہ کریں ہلکا سا واش کر کے اس کے بعد اس تو استعمال کریں لیکن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جوان ہیں بچے ہیں یا بڑے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ بڑاپے میں آ کر آپ استعمال کر رہے ہوں یہ ہر عمر میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ بچپن سے ہی اگر استعمال سکھائیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے جسم میں یہ چیزیں جو ہے پرابلم ہیں یہ انشاءاللہ نہ کڑنے کی ہوگی نہ جسم کے درد کی ہوگی نہ جو ہے نہ بالوں کی پرابلم ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے تو یہ ساری چیزیں مجھے امید ہیں کہ آپ نے نوڈ ڈاؤن کر لی ہوں گی اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مہزار دال جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے حرامہ سارا دال اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے آپ کے لیے کھوٹا ساگ اور دہی والی مرچیں تینوں ریسپیز مددار ہیں بس رائس کی ضرورت ہے اور آپ کا پورا ڈینر ہو سکتا ہے مددار طریقے سے اس لیے کہ کوش بھی لیے ٹائم تک ہی کھانا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو نمل بدل کچھ نہ کچھ ساتھ میں رکھنا چاہیے تو ہمارے پاس دال جو بنانے جا رہے ہیں اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ دال کو واش کر کے آپ نے بھیگو دیا بھیگونے کے بعد آپ اس میں مختلف ویریشن کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں مسور کی اور مم کی دال لی ہے آپ اس میں ماش کی اور مسور کی دال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں آج کل چھلکے والی دال آتی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے وہ اور ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو جن کو میدے کی پرابلم رہتی ہے تو چھلکے والی دال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کو میدے کی پرابلم جو نہیں اس لکہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم نے دو الگ الگ حصوں میں اس کو تیار کرنا ہے اس کا مسالہ الگ بنے گا اور اس کے ساتھ دال کو الگ ہم ایک پتیلے میں ڈال دیں گے تاکہ دونوں طرف سے کام ہوتا رہے پھر دونوں کو مکس کرنے کے بعد چاہے تو اس میں گھوٹا لگا سکتے ہیں چاہے تو ویسے ہی بنا لیں لیکن دال یا ساگ جو گھوٹے والی ہوتی ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے اب دور ذرا چینج ہوتا گیا ہے اور گھوٹے کے لیے اب آپ کو زیادہ لکڑی والا گھوٹا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر مشین بھی آپ کے پاس ہے تو آج کل سستی مشین مل جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر اس سے آپ حلیم کا گھوٹا دال کا گھوٹا اور جو ہے نا سبزیوں کا گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ آج ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دال اور اس کو ہم دو عصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور پہلے والے حصے میں ہم نے مسالہ ایک طرف بنانا ہے اور دوسری طرف دال کو ہم نے تیار ہونے کے لیے ایک دوسری پتیلے میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے مونگا اور مسور کی دال دونوں ایک پتیلے میں ایٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی حلدی ایٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اس کا اپنا ہی فلیور ہوتا ہے جب حلدی کے ساتھ دالیں بنتی ہیں تو بہت ہی زبردست ایک گہرا ٹیس جس کو گہتے ہیں حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈال کوئی حسان سی چیز ہے ایسا نہیں ہے اگر ٹیکنیک اچھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ کی دال مزدار نہیں بنے گی دال بنانے کے لیے ٹیکنیک آپ کے پاس ہونی چاہیے بہت سارے گھروں پہ اتنی مزدار دال بنتی ہیں کہ اس کے آگے آپ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے جو بچیوی دال تھی ساری ایک جگہ کر دیئے چلیں اور یہ چلا گیا پولڈ ہونے کے لیے اور دوسری طرف ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا مسالہ مسالہ بنانے کے لیے میرے پاس اور یہ ہی ٹیکنیک ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کہیں پر پرانے دریکل ایسن کا استعمال کر لیتے ہیں پرانی پرانی چیزیں ڈال دی ہیں چلو دال بن رہی ہے کوئی بات نہیں اس میں کچھ بھی ڈال دو ایسا نہیں ہے جو چیز آپ فریش اس کے ساپ سے بنائیں گے ڈال کا فلیور اسی ساپ سے آئے گا جیسے کہ ابھی ادریکل لیسن ہم اس میں پیسٹ کی جگہ پر چوپ تازی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا فلیور بلکل ہی علاگ آئے گا اور پیسٹ کا فلیور بلکل ہی علاگ آئے گا اور اگر پرانا ہو گیا ہے پیسٹ رکھے رکھے فریج میں تو پھر وہ ظاہر بات ہے وہ اپنا مددار فلیور جو ہے وہ نہیں دے گا جس کی ویسے آپ کے اتنی محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اسے آپ نے اچھی طرح سے تھوڑا سا لائٹ براؤن کیا تاکہ خوشبو ادرک اور لیسن کی آئل کے اندر آئے اس کے بعد پھر ہم باقی مسالہ ڈالیں گے ایک اور چیز ہے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ہے ہرا مسالہ ہرا مسالہ ڈال ہے جو ہے دھنیا اس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ٹھیک ہے جی پیسٹ یہ استعمال ہوگا اور اسی سے دال میں ایک نیا فلیور جو عام دالوں میں نہیں ہوتا ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے جی سمپل بنی بھی ہو دال لیکن ٹیکنیک سے بنی بھی ہو تو بہت ہی مزار ہوتی ہے اور اس طرح کی دالیں جو ہے وزن بھی کم کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو دیکھ لیں لائٹ سا براؤن کر لیا خوشبو آگئی بہت اچھی سی ٹیماتر سب سے پہلے میں نے ٹیماتر ڈالا ٹیک ہے اس کو مکس کیا اس کے ساتھ ہرا مسالہ اٹ کر دیا ٹیک ہے اس کو بھی ہم نے مکس کیا ٹیک ہے اچھا سا دیکھیں مسالہ جب اچھا سا بنا ہوگا نا فلیور والا تو دال کو ایک اور نیا ٹیز دے گا وقت بنا کیا ہوتا ہے اکثر لوگ کیا کر دیں دال چڑھائی اسی میں ادرک لیسن اور لال میش حلدی وغیرہ ڈالی اور اس کو بوائل کیا اور بس دال بن گئی تو ایسی دال میں ظاہر بات ہے فلیور نہیں آئے گا تو بچے جو ہیں وہ دال کی خوشبو سے راغب نہیں ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے سبزیوں کے بارے میں بھی نیگیٹیو جو سوچ بن جاتی ہے دالیں نہیں کھاتے ہیں سبزیاں نہیں کھاتے ہیں صرف گوش یا آج کل تو چکن پر ہی جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے سہد کے لیے تو اس کے اوپر ہی جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی عادت ڈالیں ایسی چیزوں کی بچوں کو کہ وہ اس کو کھانے کے طرف راغب ہوں تاکہ وہ ان کے جسم میں ہر چیز موجود وہ شروع سے تاکہ بڑے ہونے کے بعد آج کل جیسے کہ بہت ساری بیماریاں لگ رہی ہیں لوگوں کو وہ نہ لگیں اور وہ ہمیشہ سہت مند رہے ٹھیک ہے جی یہاں میں نے مسالہ ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد اب میں اس میں تھوڑا سا پکانے کے بعد لال مرچ میں کٹی بھی ڈالنا ہوں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے تھوڑی سی حلدی ہم نے اس میں دائی اس میں ڈالی تھی تھوڑی اس میں شامل کریں گے زیرہ شامل کریں گے اور بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالے جاتے جیسے کہ ہم گرم مسالہ بہت سارا ڈال دیا لال مرچ ڈال رہی ہیں بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور سالن کی طرح کا پتہ نہیں کیا بن گیا وہ ٹھیک ہے جی دال ہے تو دال کے حساب سے مناسب مسالے جو دالوں میں استعمال اب اس میں آپ سابود گرم مسالے ڈال دیں تو وہ دال نہیں ہو جائے گی پھر کورما ہی بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہر کھانے کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کا کھانا مزدار بنے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو مکس کیا اب میں اس میں اٹ کرنے جا رہا ہوں نمک ٹھیک ہے نمک میں اس میں تھوڑا ڈالو ٹھیک ہے اور ڈال میں تاکہ ڈال بھی پھیکی پھیکی پھینہ ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا جو ہم نے بوئل کرنے کے لئے ڈال لکھی ہے اس میں ہم نے شامیل کر دی ٹھیک ہے اور اسے آپ نے مسالے کو بھون لیا اچھی طرح یہ دیکھا اب اس میں ہرے مسالے کی بھی خوشبوہ رہی ہے جو ہم نے تھوڑے ثابت مسالے ڈالے ہیں اس کی بھی خوشبوہ آ رہی ہے ادریک لیسن کی بھی اپنی خوشبوہ آ رہی ہے تو ڈال ہر چیز کو مائلڈ کر دیتا ہے یاد رہیے کہ ڈال میں جب مسالے جاتے ہیں ڈال بالکل اپنے فلیور کو کم کر دیتا ہے لیکن ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی خوشبو ڈال کے اندر کافی ٹائم تک رہتی ہے ڈال میں خوشبو اچھی رہے گی تو آپ کو ڈال کا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ مسالہ بہت ادھا اوور نہیں کیا میں نے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے اس میں آئل ہلکہ ہلکہ الگ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے فائنالی ڈن ہونے لگا ہے مسالہ اب اس سے زیادہ بہت زیادہ نہ پکا دیں اکسل لوگ اتنا زیادہ بھون دیتے ہیں کہ وہ بلکل ہی جاتا رہتا اور بہت سارے لوگ بھونتے ہی نہیں کم ہی رکھتے ہیں تو اس طرح دونوں چیزیں غلط ہیں مناسب ہونے چیز ہونے چاہیے اس لئے دیسی کھانے میں بھونائیں تو لازمی ہوتی ٹھیک ہے جی یہ فائنلی مسالہ جو ہے وہ دن ہو گیا اب ہم اسے دال کو جب یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم میں سے مسالے کو ایٹ کرنا دونوں چیزوں کو ساتھ اور اس کے بعد کو پکنے کے لیے چھوڑنا تاکہ دونوں چیزیں بھی ساتھ ساتھ بھی پکیں ایسا نہیں کہ صرف دال پک چکی ہو اور مسالہ آپ نے ڈالا فورا اتار دیا تو دال میں فلیور آئے گا ہی نہیں دال الگ مسالہ الگ نظر آرہ ہوگا ابھی دال جیسے کچھی پکی ہے اسی میں آپ نے یہ مسالہ ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اسے کر دیا مکس ٹھیک ہے یہ چلا گیا پکنے کے لیے اور ٹائم ہو گیا بریک کا میں جا رہا ہوں بریک کی طرف واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مہزار ریسپی گھوٹا ساگ چھوٹا دا بریک پیرا باب ہرا مسالہ دال اجزہ دال مونگ ایک پاو دال مسور ایک پاو لیسن اگرہ چاپٹ دو کھانے کے چمچے تماتے چاپٹ دو سے تین ادار لال میچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہی کا چمچ ساوٹ زیرہ ایک چاہی کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چاہی کا چمچ ہرا دھنیا چاپٹ ایک کٹی پودینہ چاپٹ ایک کٹی ہری میچے چاپٹ آٹھ سے دس ادار تیل تین سے چاہی کھانے کے چمچ نمک ہسپے زائقہ تلکیب ہرا دھنیا نمک پودینہ اور ہری میچوں کا پیس تیار کرنے دال مونگ اور مسور کو ساف کر کے اچھی طرح سے دھو لیں پھر ایک پتیوی میں دال مونگ مسور آدھے چاہی کا چمچ حلدی پانی اور نمک شامل کر کے دال کو گلالیں پھر ایک پین میں تیل گرم کرنے اور اس میں زیرہ کڑکڑالیں پھر اس میں لیسن اگرک چاپ شامل کر کے بھون لیں پھر اس میں ٹماٹر شامل کر کے اتنا بھونے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اب اس میں نمک لال مچ گرم مسالہ بچا ہوا حلدی پاودر اور ہرا مسالہ شامل کر کے اچھی طرح سے بھونے جیسے ہی تیل اوپر آ جائے اس میں دال اور پانی شامل کر کے مزید پانچ سے دس منٹ پکائیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں اور ہرا دھنیا سے گارنشن کر کے لیسن کا بھگار لگائیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار دال ہرا مسالہ دال جو تیار ہو رہے اب ہم بنانے جا رہے ہیں گھوٹا ساگ گھوٹا ساگ اور کلفا مل جائے کوئی اور سبزی مل جائے دو تین سبزیوں کو ملا کر ہی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میتھی میرے پاس مجھے مل گئی ہے مارکٹ سے تازی تازی خوشبودار تازی میتھی جب تک ہو جب تک وہ لوگ وہ حضرات جو شگر پیشنٹ ہیں جو ہائی بلیڈ پیشل کے لوگ ہیں جو ہارڈ ڈیزیز کے لوگ ہیں جو جسم میں جن کے درد رہتا ہے ان لوگوں کے لئے جب تک مارکٹ میں میتھی موجود ہے اگر روزانہ کھا سکتے ہیں روزانہ اسے آپ سالن سبزی یا مختلف چیزوں میں ڈال کر گوش میں بھی آپ چاہیں تو ڈال کر اس کو استعمال کریں بے تحاشہ فائدہ مند ہے جتنے سیزن میں جب تک رہے گی میتھی سمجھ لیں کہ پورا سال آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا سبزی جو قدرت پیدا کرتی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں سیزن کے اندر اس کا اثر صرف سیزن تک نہیں رہتا بلکہ پورے سال آپ کے جسم میں رہتا ہے تو یہ میتھی وہ کمال کی جیز ہے جس کے فائدے اگر آپ نے سن لیے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بارے ہی بتائیں گے آپ کو میتھی کی بارے میں لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس شگر پیشنٹ بریڈ پیشر والے لوگ ہارٹ کے ڈیزیز والے لوگ اور گھٹنے کمر پیروں میں ہاتھوں میں درد رینے والا جو انسان ہے اس سارے لوگ اسے جب تک سیزن میں ہے خوب کھائیں اور کسی بھی چیز میں ڈال کے کھائیں سراد میں ڈال کے کھائیں اسے سالن میں ڈال کے کھائیں میتھی کے ساتھ کوئی سبزی ملا کر بنا لیں پالک بہت اچھی چیز ہے کیلچیم سے بھرپور ہے میتھی کا سپورٹ بھی کرے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں گھٹا ساگ پالک ہم نے لے لی پالک کو ایک پتینے میں ڈال دیا ٹھیک ہے ساپ کر کے اس کے ساتھ میرے پاس کھلپا ہے یہ تھوڑا لے لیا یہ بھی ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میتھی ہے میتھی بھی ہم نے ایٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہری مڈچے ہیں یہ ڈال دیا جو چیزیں پہلے ڈالی جارہی ہیں وہ پہلے ڈالنی ہے جو چیزیں بعد میں ہیں وہ بعد میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایٹ کر دیا ساتھ میں آپ نے پیاز بھی ایٹ کر دیا اس کے اندر اوکے یس اور اس کے ساتھ ادھرک لیسن کا پیز بھی آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے اپنا پہلے آپ نے یہ اس کے بعد پھر ہم نے مسالہ الگ بنانے پھر اس میں ہم نے مکس کرنا ہے تو چلیں تھوڑا سا پانی تاکہ یہ پکنے میں پرابلم نہ آئے ورنہ یہ پانی کے بغیر بھی اپنا جلدی سے مرجھا جائے گا بہت تھوڑا سا رہ جائے گا یہ ٹھیک ہے نا اور پیار ہو جائے گا اس کو میں نے لگا دی ڈکنا یہ آرام سے پک رہا ہے اب اس کے مسالے جو ہے وہ بھی ہم الگ سے تیار کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے لیکن اس کو مسالے ڈالنے سے پہلے مسالہ الگ بنا کر ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن مسالہ ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کا گھوٹا لگا لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سے مسالہ اس میں ایڈ کرنا ہے چلیں جی یہاں ہمارے پاس دال جو ہم نے ڈالی بھی تھی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن یہ دیکھ لیتے ہیں دال اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے گل بھی چکی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا طریقہ کار مشین دکھا دیتا ہوں حالانکہ اس میں ضروری نہیں گھوٹا لگانا لیکن اگر گھوٹا لگ جائے تو اس کی ٹیسٹ بھی دوگنا ہو جاتا ہے اس کے فوائد بھی بڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو کئی سو سالوں سے لوگوں کے گھروں پر گھوٹنی ہوتی ہے وہ دال پہ گھوٹا لگاتے ہیں اس کا کوئی ایسی ہی نہیں لگاتے ٹیسٹ بھی بڑھتا ہے اور اس کا اس کا فائدہ بھی آپ کے جسم میں کئی گناہ بڑھتا ہے اس سے وزن کم ہوتا ہے لوگوں کا اس کو جتنی بہت سارے لوگوں کے گھروں پر ہم کہتے ہیں یار پتلی دال بنی ہے یہ کوئی دال ہے گیا لیکن اصل میں وزن کم کرنے کے لئے وہی والی دال جو ہے پتلی والی جو دال ہوتی ہے وہ اس کو کپ سے پیا جائے تو آپ یقین کریں بہت ہی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر مسہور کی دال لال والی جو ہوتی یہ وزن کم کرنے میں بہت فائد مند ہوتی ہے چلیں جی یہاں پر ہمارے پاس مشین ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج کل مارکیٹ میں بہت ہی سستی یہ مشین مل جاتی ہے یہ آپ کے جو اتنے عرصے سے ہم محنت کر رہے تھے گھوٹے میں وہ آپ کو آسان بنا رہی ہے آج کل ابھی استعمال کر سکیں گے بہترین یہ دیکھیں منٹو میں دھوٹا لگ گیا اور یہ پلاسٹک کا بیس ہے اس میں دو قسم گی آتی ہیں ایک کا نیچے کا حصہ جو ہے نا وہ سٹیل کا ہوتا ہے ایک کا پلاسٹک کا ہوتا ہے پلاسٹک کے والا فائدہ مند یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نون سٹک کے جو بڑھتے ہیں اس کو خراب نہیں کرتا یہ دیکھیں چلیں یہ بہترین سے ہمارا ڈال نکس ہو گئی ساری چیزیں اس کا فلیور اگر ویسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں اور اس میں فلیور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ جب آپ خود پریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ واقعی یہ بات صحیح گئی تھی کہ اس کے ٹیسٹ میں بہت ہی ڈیفرنس آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ تیار ہو رہا ہے اس کو ہم نے بہار اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بہار لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے آپ کی سی برطن میں نکال لیں اور اس سے گاڑا کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے ورنہ آپ اسے نارمل اس طرح کا بھی رکھیں تو بھی بہتر ہے کہ اس کو آپ آرام سے کافی زارے مناسب ہے یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے گا مناسب اس میں آگیا یہ ٹھیک ہے اور اگر چاہیں تو اس پہ آپ ہلتی رکھنا چاہتے ہیں تو بغار نہ لگائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اصلی گی کا یا آئل کا بغار لگانا چاہتے ہیں تو کھی بھی زبردست چیز ہے یہ آپ بغار اس پہ لگا سکتے ہیں اور یہاں سبزی کو ہم ایک آدھ دفعہ ہلائیں گے یہ دیکھنا یہ اب کم ہونے لگی ہے سبزی آٹومیٹکلی تھوڑا سے پانی میں اور جب یہ سوفٹ ہو جائے اس کو ہم نے اسی مشین سے اس کا گھوٹا لگا لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اب کیا ہوگا جب یہ اس کا گھوٹا لگے گے تو پیاز ہری مرچیں میتھی پالک کلفا یہ سب مکس ہوگر ایک جان ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں مسالہ تیار کر پھر دالیں گے تو مزہ دو بالا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہری مرچیں جو میں نے آپ کو کہا یہ دو تیزیں جو ہم بنا رہے ہیں تو گھوٹا ساکھ ایک جو ہے دال ہرا مسالہ دال اور ساتھ میں ہری مرچیں دہی والی تو یہ بڑی اسی چیز ہے اس کو بھی آپ تیار کر گے رکھ سکتے ہیں پس ایک بات کا خیال لکھئے گا اس میں دہی میں چاڑ پس آرہ تھوڑا لیمن جیوز نمک شمک ملا ہے آپ نے اور اس کو بنا کر جو ہے نا اس میں بھر کر اور اسے آپ رکھ دیں چھت پر ٹھیک ہے گھر کے بالکونی میں یا چھت پر ململ کا کپڑا ڈال کر تاکہ یہ اس پہ کوئی چوٹی وغیرہ نہ آئے مکھی وغیرہ نہ آئے اس کے بعد یہ سوک جائے گا بلکو کڑک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے سب کرنا ہے فرائی کر کے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار جب آپ کے پاس دل چاہ رہا ہوگی بہت سارا ہم نے روگنی کھانا یا مغے مسلم اور کوئرمشونوں میں کھا لیئے تو اس ٹائپ کا کھانا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ دال سبجی اوپر سے پاپر شاپر یا پھر یہ دہی والی ہری مرچے آؤٹ کلاس ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس آئل ہو رہے گرم اور اس میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے لال والی جو ثابت مرچے ہوتی ہیں یہ والی آگئی اس کے بعد زیرہ شامل کر سکتے ہیں ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ آپ اس میں کیاس کا بغار بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں لیسن کو سلائس کر کے صرف لیسن کا بغار بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دال میں یہ دو چار چیزیں بہت زیادہ اچھی آتی ہیں ہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہے رائی دانہ رائی دانے کا بغار بھی بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتا ہے اس کو بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبدس اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں اس کے بعد لال مرچوں کے بعد میں اس میں ڈالنے جا رہا ہوں زیرہ ٹھیک ہے جی اور یاد رکھئے گا جب بھی آپ بغار بنائیں تو پہلے لال مرچیں شامل کریں اور اس کے بعد زیرہ ڈالیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری جنسے اکھٹے ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئل کی گرمائش کی وجہ سے لال مرچیں بھی اس کی خوشبو آئی نہیں ہوتی ہے زیرہ جلدی بگ جاتا ہے اور زیادہ اوور بن جاتا ہے یعنی کالا ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ جاتا رہتا ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ لال مرچیں پہلے ڈالی جب بھی تھوڑی سی براؤن ہونے لگی اس کے بعد آپ نے زیرہ ڈالا اور اگر کڑی پتہ ڈال رہے ہیں تو کڑی پتہ بھی آخر میں آپ استعمال کریں گے بلکل لاسٹ میں اس سے پہلے نہ ڈالیں کڑی پتہ بھی جل جاتا ہے تو کہ وہ فلیور خراب ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس فائنلی بگار جو ہے وہ تیار ہے اور یہ آگیا زبت دستہ بگار گھوٹا ساگ اجسا پالک ایک پاو ساگ ایک پاو تازہ میتھی یا خوشک میتھی ہسپے ضرورت ادھرک لیسن پیسٹ تین کھانی کے چمچے پیاز ایک ادد ہری مرچے تین سے چار ادد لاؤ مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ زیوہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ مکھن چار سے پانچ کھانے کے چمچے تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک ہسپے ضائقہ ترکی پتیلی میں ساگ پالک میتھی دو کھانے کے چمچے ادھرک لیسن پیسٹ ہری مرچے پیاس اور ہسپے ضرورت پانی ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی خوشک ہو جائے اور ساگ کر جائے پھر اس میں گھوٹا کر کے ایک طرف رب دیں پھر اسے ساگ میں شامل کر کے مکس کر لیں اور پکائیں اب اسے ڈش آؤٹ کر کے سرف کریں ویلکم بیک ناظرین ہرہ مسالہ تال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس وقت گھوٹا ساگ جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں بریک سے پہلے ہم نے پالک اور اس کے ساتھ پلفا اور میتھی تازی جو فریش میتھی ہوتی وہ ہری مرچیں پیاز ادرک لیسن یہ ڈال کر اس کو پکایا پکانے کے بعد اسے ہم نے لگا دیا گھوٹا ٹھیک ہے اور جب یہ سوفٹ ہو گیا اس کے بعد گھوٹا لگا دیا گھوٹا لگانے کے بعد اس کا مسالہ جو ہے وہ بنے گا الگ ٹھیک ہے جی اور مسالے کے لیے آپ نے کوشش کریں کہ بٹر اگر استعمال کریں تو بہت اچھا ہے دیسی بٹر جو ہے نا وہ بہت بہترین جاتا ہے جو بھی مسالے ہیں وہ آپ نے ڈالا اور فوراں ہی آپ نے اسے اس میں شامل کر جائے ٹھیک ہے جی نمک جو ہے وہ آپ ڈیریک شامل کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا تا پانی بھی اٹھ کر دیں تاکہ مسالہ پک جائے اس میں اور مسالہ جب اس کے ساتھ پکے گا نہیں تو پکے گا کیسے سکندر ٹھیک ہے یہ بات ضرور آپ نے خیال لکھنا ہے اور مرچ جو جو اوئل ہے وہ زیادہ اوور ہیٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ مرچ ڈالی ہیں آپ نے لالوالی کٹی بھی مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ اٹھ کیا تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اٹھ کیا آپ نے تھوڑا سا ہلدی اٹھ کی اور تھوڑا سی کالی مرچ بس اس کو آپ نے ڈالا کک اوور نہیں کرنا یہ آپ نے گرم اوئل میں مکس کیا اس طرح سے بس اس کے بعد مسالہ اور جو مسالہ بچا ہے اس پہ آپ نے اس طرح سے سارا مسالہ اس میں اٹھ کر دیا اور اس کو کیا مکس اچھی طرح سے اور آپ جب بنائیں گے یقین کریں کیا بات ہے مشین میں نے آپ کو دکھا دی بس یہ مشین آپ کے پاس ہو اور اس کے بعد آپ حلیم بنائیں ڈالے بنائیں اور جہنے سارا گھوٹا ساگ بنائیں کچھ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی ٹھیک ہے اور اسے آپ نے کور کر دینا ہے چلیں جی جب تک یہ تیار ہو رہا ہے میں چل جا رہا ہوں اپنے دوسری تیسری ریسیبی کی طرف اور وہ ہے دہی مرچے بس ٹیکنیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اسے تیار کرنا ہے اور اسے ظاہر بات ہے ایک سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کی جو گھر کے سہن ہو یا گلی ہو یا پھر بالکنی ہو یا چھت ہو وہاں پر کہیں پبھی دھوپ آ رہی ہو تو وہاں یہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک مزیدار دہی مرچیں جو ہیں وہ تیار ہو گئیں یہ مارکیٹ میں بیسے بنی بنائی بھی ملتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے انسان جب خود بناتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کس طرح سے بنایا ہائی جینکلی تیار کیا ہے ٹھیک ہے جی چلیں آ جاتے ہیں مرچوں کو اگر ہرا فرائی کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ چاہرے ہیں کہ اس کو فوراں ہی کھانا ہے تو یاد رکھیں کہ جب اس کو فرائی کر رہے ہوں تو آئل پر ڈھکنا لگا کر فرائی کریں اس لئے کہ یہ اچھلے گی کافی مرچیں اس لئے کہ یہ ہری ہوں گی یہ اب یہ سوک جائیں گی دھوپ میں اس کے بعد پھر یہ نارملی آرام سے تیار ہو جائیں گی ٹھیک ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مکسنگ بول لے لیں بلکہ اسی میں کل دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے ایک کپ دائی ہے چاٹ مسالہ اپنے ایک سے ڈیٹے بل سپون تھوڑا سا نمک اور اس کے ساتھ لیوگرس ٹھیک ہے اور اسے کیا مکس آپ نے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس میں تھوڑا سا پانی لگ رہا ہے لیکن یہ کہ جتنا خوشک ہو اتنا اچھا ہے پانی والا دہینی بلکہ آپ کو خوش تھوڑا سا پانی نکلاوا دہی اگر ہوگا تو وہ زیادہ اچھی طرح سے اس میں بن جائے گا دہی والی مرچ اس کے لئے بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے مکس کیا اب اس پہ ہم نے مرچوں پہ کٹ لگایا ٹھیک ہے اس طرح سے بس یہ کیا آپ نے یہ ڈالا بند کیا اس طرح سے ٹھوڑا سا اچھا تھوڑا سا لیکوڈی بھی ہو تو ٹھیک ہے یعنی کہ بہت زیادہ خوشک بھی نہیں ہو اس لئے جانے میں بھی پرابلم ہوگی اس میں مرچوں میں ٹھیک ہے والا کس ہے آپ نے کٹ لگایا ہے مرچوں پر اور یہ دہی لیا اس پہ ڈال دی اور جسی برتن میں آپ بنا رہے تو کوشش کریں کہ اسی میں ہی آپ نے دہی ایڈ کرنے اس لئے جو گر رہا ہوگا وہ بھی اسی میں مکس ہوتا جائے گا مرچوں کے اندر اوپر بھی فلیور آ جائے گا اس کا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بہترین چٹ پٹی چیز کھانے یہ ہمارے جو کہتے ہیں دیسی اور روایتی قسم کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ چیزیں لازمی انسان کا کبھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آج کچھ ڈیفرنٹ ہو تو اس کے لئے جیسے کافی عرصے کے بعد آپ اچار کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح سے یہ مرچے ہیں پاپڑ اس ٹائب کی بڑیاں ہیں بہت ساری چیزیں جو کم استعمال ہوتی ہیں لیکن جب پھر اس کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو آپ نے ڈرائی کر لیا اگر فوری طور پر آپ نے ڈرائی کرنا ہے تو اسے آپ ڈرائی کرنا ہے جو آپ کے پاس گھر میں ڈریکٹرک ڈرائی کرنا ہے اس میں آپ 45 منٹ کے لیے اس کو آپ 200 سنٹی گریٹ پر بیک کر لیں تو اس سے بھی مرچیں جو ہیں پک جائیں گی خوشک ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں جو گیلہ پنے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مقصد اس کے گیلے پن کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جو گیلہ پن ختم ہوگا تو ہی جا کر یہ کڑک اور کرسپی تیار ہوں گی بس ایک بات کا بگاڑ سکھائے آپ نے بنانا ہے تو ڈکنا اس کا جو انا اوپر ہونا چاہیے تاکہ اس کی اوپر جو اچھل پود ہے اس کو آپ روک سکیں ورنہ یہ اویل آپ کے اوپر بھی اس کے چھل کے آ سکتے چلتے اور دیکھ لیتے ہمارے اس کی کیا پوزشی میں دال یہ کوٹا ساگ ہمارا فائنل تیار ہونے والا اور میرچے میں اس کو فرائی ہونے کے لئے ڈال دیتا ہوں اور چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آتے اور اور دال دیں پھر ایک کڑھائی میں اویل ڈالیں اور میرچے فرائی کرنے نکال کر سرف کریں دہی میرچ تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزیار رسپی تیار ہو چکی ہے اور ہم نے آپ کے لئے گھوٹا ساگ جو ہے وہ تیار کیا ہے اور گھوٹا ساگ میں آپ نے بٹر اگر آپ شروع میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے اس طرح سے میں نے بٹر کا پیس رکھا کے اوپر اسے آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ اس کو سرف کریں واہ واہ کیا بات ہے اور طریقہ کار جو فالو کریں جس طرح گھوٹا لگایا ہے جب تک گھوٹا نہیں لگائیں گے اس کا فلیور اٹھ کر نہیں آئے گا گھوٹا لگنے سے فلیور وہ اور زبردست ہو جائے گا اور فائدے من بھی بہت ہوتا ہے گھوٹا لگا ہوا جو ساگ ہوتا ہے اور دال بھی اس طرح سے حرام مسارہ دال جو ہم نے بنائی ہے اسے بھی آپ بنانے کا میں نے طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ آپ اس کو فالو کریں گے تو دال بھی آپ بہت ہی مزیار آپ شن کے اندر موجود ہے کہ آپ مسارہ کی دال کے ساتھ کوئی اور دال استعمال کر لیں یا پھر مونگ اور ماشکی دال کا بھی بنا سکتے ہیں اس طرح جو آپ چینج کر سکتے چنی کی دال اور مسارہ کی دال اس کا بھی کمبینیشن بہت اچھا بنتا ہے تو اس طرح سے آپ مختلف جو فلیور ہوتا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دال میں بھی ایک ایک فلیور ہوگا ٹھیک ہے مرچے جو آؤٹ کلاس ہیں یقین کرنے سے آپ ضرور بنائیں خوب ساری مرچے ایک دہی والی مرچے بنا کر اپنے چھت اگر آپ کے پاس ہے تو فل بھلا دیں اس کو اور اوپر مل مل کا کپڑا ڈالتے ہیں سوک جائے گی تقریبا کوئی چار پانچ دن لگتے ہیں اچھی دھوپ ہو تو چار پانچ دن میں سوک جاتی ایک دفعہ بنا کر برنی میں ڈال کر رکھ دیں اور ائر ٹائٹ ہونی چاہیے برنی اس کے اندر رکھ لیں جب آپ کا دل چاہ آپ نے چار پانچ مرچ نکالی اس کو فرائ کیا اور اسے دال کے ساتھ اور رائس کے ساتھ سب کر دیا تو اس ٹائپ کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ کے پاس انشاءاللہ آپ فائدہ پہنچائے گا پیاز کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی آخر جاتے جاتے میں آپ بتا دوں کہ جب بھی آپ شہر سے باہر دوسرے شہر جائیں یا ملک سے باہر جائیں شہر سے باہر دوسرے شہر پہ جا رہے ہیں یا ملک سے وہ آپ کو نہیں لگے گا اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا اور میدے کی بیماری یا بہت ساری چیزوں سے آپ بس سکتے ہیں بہت ہی کام کی